اب عورتوں کی ذمہ داریاں کیا فتنے کے ماحول تو بارہ ذمہ داریاں میں نے لکھی ہوئی ہیں بس میں پڑھ کر کے سناوں گا کیونکہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں نمبر ایک دعا کا کسرت سے احتمال دعا کا کسرت بھائی فتنے بہت سارے ہیں آزو بازو ان فتنوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہوگا اگر اللہ نہ ہو تو پھر آپ فتنے میں پڑ جائیں گے اللہ کیا کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرا رب اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے دعا مانگتے ہیں تو رب تمہاری پرواہ کرتا ہے دعا کرنا چھوڑ دوگے رب تمہارا خیال رکھنا چھوڑ دے گا نمبر ایک دعا کریں اور صرف اپنے لیے نہیں اپنے لیے شوہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے خاندان کے لیے اور آپ کے خاندان میں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات علم حاصل کریں تاکہ فتنے سے بچ سکے آج ہمارے ہاں دیکھیں نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس میں مرد بھی اور عورتیں سب ہیں اچھا یہ جو ذمہ داریاں نا یہ سارے لوگ نہیں بھا سکتے ہیں تو آج ہمارے ہاں دیکھیں نا کہ پچاس سال کی عمر ہو گئی اب کیا سیکھیں گے پچاس سال کی عمر ہوئی گاری چلانا نہیں سیکھا موبائل چلانا نہیں سیکھا وہ موبائل چلانا تو ساٹھ سال پہ سٹھ سال ستر سال کے بڑے انسان کو بھی آ جاتے ہیں بھائی سب کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں ضرورت کے حساب سے لیکن دین کی باتوں کو ہم نے ضرورت نہیں سمجھا اس لیے سیکھتے بھی نہیں دین کی باتوں کو ضرورت سمجھیں گے تو سیکھنا آسان ہوگا اس لیے علم حاصل کریں علم حاصل کریں گے تو فتنوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ دوسری بات تیسری بات نیک اور اچھی خواتین کی صحبت اختیار کریں چونکہ بات خواتین سے ہو رہی ہے ورنہ یہ بات تو سارے لوگوں کے لیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں برے لوگوں کے ساتھ رہیں دیکھیں یہ بچہ لیا ہے نا اس نے موبائل یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ کور کتنا رنگین ہے نا کتنا رنگین سارے لوگوں کو پسند آتا آپ کو پتہ یہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستوں کا سیمبول ہے یہ ان کا کلر ہے ہم جنس پرستوں کا یہ سیمبول ہے ان کا کلر ہے یہ ان کے لوگوں کا کلر ہے آپ یہ اگر آپ یہ کور خرید رہے ہیں یا اس کلر کا عورتیں جاتی ہیں مارکیٹ نا بچوں کے لیے لے کر کے آتی ہے وہ دبانے والا پنچ کرنے والا اس پنچ ٹائپ کا ملتا ہے اس میں چھتریاں ملتی ہیں اس میں نہ جانے کیا کیا ملتا ہے تو یہ ہم جنس پرستوں کا لوگو ہے اس کا کلر ہے اگر آپ اس کو خرید رہے ہیں تو گویا کہ ہم جنس پرستی کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس کو نہ خریدیں اسی لئے کہہ تو علم حاصل کریں علم حاصل کریں گے فتنوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے علم حاصل کریں عمر کوئی بھی ہو آپ کی آپ کی عمر کوئی بھی ہو علم حاصل کریں آپ کے لیے فتنوں سے بچنا آسان ہوگا اسی طریقے سے دوسری بات میں نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے برا ہی بنیں گے اسی لئے اللہ نے کہا نا قیامت کے دن انسان آئے گا جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے اپنے داتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا آت دیکھیں دوست کیا کرتے ہیں لے بھائی یہ فلم دیکھئے تو بھی دیکھ یہ گانا سنا پڑا اچھا گانا آئے ہو جو ہے آج کل جو ہے ٹرینڈ پر ہے اتنے ملین ایک دن میں ہو گئے تو بھی دیکھیں فلاں ڈراما جو ہے یہ بڑا اچھا ہے میری بہن تو بھی دیکھ تو بھی دیکھ تو بھی دیکھ وہ شیئر کرتے ہیں فوروڈ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کراتے ہیں تو بھی دیکھ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اچھے بنیں گے برو کے ساتھ رہیں گے تو نتیجہ بھی برا آئے گا ٹی وی بڑا فتنہ ہے استناب کریں اس سے انٹرنیٹ جو آپ کو غلط راستے پر لے کر کے جائے اس سے اس طرح اچھا استعمال کریں اچھی چیزیں دیکھیں علماء کے بیانات سنیں سیرت وغیرہ سنیں آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہاں سے سیکھیں انٹرنیٹ کی دنیا اچھے علماء کی تقریروں سے بھری ہوئی ہے سیرت چاہے صحابہ کی ہو صحابیات کی ہو نبی کی ہو انبیاء کی ہو بھری پڑی ہے آپ امام صاحب سے کسی جانکار سے معلوم کریں یہ فلا صاحب کی سیرت سریز ہے فلانے سریز ہے کیا میں سن سکتا ہوں سن سکتی ہو کیا یہ آثنٹیک ہیں کیا ان کے بیانات سنے جا سکتے ہیں معلوم کریں اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں ابھی علم صاحب نے کیا کہاں مال کمایا تو کبھی کبھار اچھا کماتے لیکن غلط جگہ خرچ کرتے تو اچھا کمائیں بھی اور اس کو اچھی جگہ خرچ بھی کریں انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں پردے کا شریح اعتمام کریں برقہ آپ کا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں آپ جو ہے اپنے شرم و حیاء سے کبھی بھی سودا نہ کریں آپ کی سہیلی آپ کو پرانے خیالات والی کہے کہے لیکن آپ کو اپنی شرم و حیاء کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ایک عورت کی سیرت کو قرآن میں بیان کر دیا اور قیامت تک کے لئے اس کا تذکرہ رکھ دیا صرف شرم و حیاء موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی وہ لڑکی کیسے شرم و حیاء کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اس کا لمبا قط تھا وہ جو ہے فلانے تھی فلانے تھی اس کا خاندان اس کا بیک گراؤنڈ اس کی ساری چیزیں اس کی ڈگرییاں اس کی کولیٹیز اس کی خوبیاں کچھ نہیں بیان کر صرف ایک چیز علیہ السلام وہ آئی تو شرم و حیاء کے ساتھ پردے کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اور اس ایک صفت کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لئے اس لڑکی کو قرآن میں ذکر کر کے زندہ و جعویت کر دیا آپ کا سب سے بڑا زیور شرم و حیاء ہے اگر آپ نے اس سے سعودہ کر لیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا چھتی بات نظر کے حفاظت کریں مردوں کو بھی حفاظت کرنی چاہئے اور عورتوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہئے نمبر ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے نمازوں کی پابندی سے نمازوں کا احتمام کریں سستی نہ ہو غفلت نہ ہو ویب سریز ڈراموں میں پڑھ کر کے نمازوں میں کوتاہیاں نہ کریں نمبر آٹھ گھر کی چار دیواری میں رہیں ضرورت پڑھیں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ شہر کے ساتھ باپ کے ساتھ جس کے ساتھ جو محرم ہے عجاب کی رعایت کرتے ہوئے باہر جائیں کام کریں اور اپنے گھر کو واپس چلے آئیں نمبر نو غیر محرم کے سامنے زیب و زینت ظاہر کرنا آواز میں لچک پیدا کرنا پیار سے بات کرنا کہ بھائی کم کر دو یہ کر دو سو دو سو روپے کے لئے اپنی عزت کا سعودہ کرنے سے اور غیر محرم کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے سے کلی طور پر اشتناب کریں نمبر دس زبان کی حفاظت کرتے رہیں یہ آپ کے لئے جنت بھی ہے یہ آپ کے لئے جہنم بھی ہے صحیح استعمال آپ کو جنت دلائے گا اور غلط استعمال آپ کو جہنم کے قریب لے جائے گا نمبر گیارہ حرام بیجا فالتو فضول لایانی خواہشات سے پرہیز کریں آپ کے پاس بیڑھے پانچ سال کا ہو گیا ہو پرواہ نہیں کام کے لائقے استعمال کریں آپ کے شوہر کی جیب جس دن اجازت دے گی اس دن آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کیجئے گا ورنہ بلا وجہ مطالبہ کرنا فلانے 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 کا دیکھ کر کے پیر اتنا ہی پھیلائیں جتنی چادر ہو ورنہ ٹھنڈ بھی لگے گی اور کوئی ساپ یا کسی طریقے زہریلا جانور آپ کو کاٹ کر کے چلا جائے گا آپ کے شوہر کی جیب اس کی سیلری جتنی اجازت دیتی ہے اتنا ہی خرچہ کریں ورنہ آپ کا شوہر قرضہ لے گا کل کو بڑا مقروض ہو جائے گا پرسوں کو وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا اور نرسوں کو سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لے گا اس لئے فالتو اور لایانی خواہشات سے مطالبات سے پرہیس کریں اور آخری بات آپ اپنے شوہر کی محکوم ہیں آپ کا شوہر آپ کا حاکم ہے محکوم بن کر کے زندگی گزاریں جو اللہ نے آپ کے لئے مقام متعین کیا ہے اس مقام پر رہیں اور اس مقام پر رہتے ہوئے شوہر کے حقوق کو ادا کریں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں یہ چند باتیں تھی جو خواتین کے جدید فتنے اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بیان کی گئیں ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن